ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں با بات کریں گے ریتن انڈیا انٹر وائزرز کے بارے میں لاسٹ ٹیڈن ڈیک اور سٹوک ٹیڈ کرتا نظر آ رہا ہے لاسٹ اور ٹیڈن ڈیک اور سٹوک میں تقریباً سوہ پسنٹ کی تیزی تھی اگر بات کریں پچھلے پانچ دنوں میں تو اس ڈیٹ پسنٹ کی گراوٹ ہے ایک منت میں چھے ساتھ پسنٹ کے پاؤزٹیو ریٹرن ہے پچھلے چھے منت سترہ سٹرہ پسنٹ کے نیگٹیو ریٹرن ہے میکس چارٹ یہ ہے تو اب سے پہلے بات کریں گے فنڈامینٹلز کیوں ساتھ ساتھ بات کریں گے چارٹ پہ کمپنی کا کیا ریکشنز ہے اور کوارٹر فور کے ہزارڈ آنے والے ہیں تو وہ ریزلٹ کیسے رہ سکتے ہیں سبھی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ آ چکے ہیں ہم فنڈامینٹل دیکھنے کے لیے پانچ سہزار بانسو ایک کروڑ کی کمپنی ہے تیرہ روپے کا تیرہ کا یہاں پہ سٹوک پی ہے اگر بات کریں جو بک ویلیو ہے وہ چار روپے چوبیس پیسے کی ہے اور جو کرنٹ پرائز ہے وہ چالیس روپے کے راؤنڈ ہے تو یہاں پہ ٹین ٹائم اوپر ٹیٹ کرتا ہے سٹوک لیکن پی ابھی بھی تھرٹین کا ہے ریٹرن آن کائپٹیل ایمپلوٹی تھی ہے ریٹرن آن ایکویٹی تھی ہے ایک چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کارڈر سیلز 1,071,960% سے انکریز ہوئی ہے پروفٹ کمپنی کا 3,076% سے انکریز ہوئی ہے اور بات کریں سیلز کی تو 1,031,061% سے انکریز ہوئی ہے 310 کروڑ کا کمپنی کے اوپر یہاں پر ریزرگ ہے اور کمپنی کے پاس ہے اور ڈیٹ ہے 5,688 کروڑ کے اراؤنڈ تو دیفنیٹلی لون کمپنی کے پر ڈیٹ کافی زیادہ ہے فیس کی اولڈن یہاں پر تقریبا 69% کی ایڈیس کی اولڈن نام آتا رہا ہے سٹوک 50 دیکھ موونگ ایوریج کی اوپر ٹریٹ کھا ہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کمپنی کے پہلی سیلز جو ہے وہ 0 تھی کمپنی کے پاس سیلز نہیں تھی کمپنی کی سیلز ابھی بڑی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ریوالٹ کے اقوائر کر گیا پہلے کمپنی کے انویسمنٹس تھی وہیں سے کمپنی کو پیسہ آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا جیسے کہ ہم اگر ادھر انکم کی بات کریں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ 580 کروڑے کر آئے 3 کروڑے کر آئے 106 کروڑے کر آئے اس سے پہلے 402 کروڑے کر آئے تو کمپنی کی پیسہ آتا ہے وہ آتا ہے ادھر انکم سے جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اسی کی وجہ سے کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ شکل کرتا ہمیں نظر آیا تو ابھی یہاں پر انویسمنٹ کرنے چاہیے دیکھئے اگر بات کریں تو کمپنی کی اوڈر وہ کافی دار اچھی طریقے سے امپروو ہو رہی ہے کمپنی کی جو ڈیفرنٹ کام ہیں بزنسز ہیں وہ کافی دار اچھی ہیں کمپنی کے پاس اچھے ریسورسز ہیں کمپنی کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے کمپنی اچھا منافع کما کے خود کو اسٹیبلش کر سکتی ہے ان کی جو ٹو ویلر ہے وہ اچھے بھی کر رہے ہیں ٹھری ویلر کی بات کریں تو وہ اس پر کمپنی کام کر رہی ہے ساتھ سے ریولٹ ان کی بہت اچھی سیل کر رہی ہے کوکو بولا میں ان کی انویسمنٹ ہے بینکنگ سیکٹر میں کمپنی کام کر رہی ہے تو کمپنی خود کو ہر ایڈی میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ کافی دیکھ اچھا سائن ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کمپنی کا ریوینی کہاں کہاں سے آ رہا ہے کتنا کتنا آ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ کمپنی ہر چیز میں اپنے سیگمنٹ میں کام کر رہی ہے اب اگر یہاں پر انویسمنٹ کی بات کریں تو ڈیفنیٹلی آپ کو انویسمنٹ کرنے چاہیے کیونکہ کمپنی نے ابھی ڈرسکاؤنٹ بروکریج کا کام شروع کیا ہے ڈیجیٹل انشورنس کا کام شروع کیا ہے سب کچھ بینک کے نام سے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کمپنی ریوولٹ کو فلی اقوائر کر لیا ہے یہاں پر تھوڑا سا گلت ہے کہ 43% کی بورٹ پیسنس ہے بڑا ایسا نہیں ہے 100% کی ان کی اقوائزیشن ہے سارا پیسہ ان کا لگ چکا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے لگاتار ریوولٹ کے اور شورومز بھی اپن کرنے شروع کر دی ہیں تو اوورال تو کمپنی اچھا کام کر رہی ہے اب چارٹ پر ڈالیں کہ ہمیں اگر ایکزٹ کرنا ہے جب ہمیں فیش انٹری لینی ہے تو ہم کہاں پر لیں تو یہاں پر دیکھئے تو سٹوک تقریبا 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 ایک ڈیٹ سال سے ہمیں ڈاون ٹرینڈ دکھا رہا تھا ایک زون میں ٹریڈ کا تنظر آیا ہم نے جب لاس ٹیم پر آپ کو کہا تھا ایکزٹ کرنے کے لیے تو وہ اسی چارٹ کو دیکھے کہا تھا کچھ بھی چینجز نہیں ہیں پرانی ویڈیو دیکھئے ہوگی تو ابھی چیزیں کیا ہیں کہ سٹوک بلکل ٹرینڈ لین کے پاس ہی ٹریڈ کر رہا ہے لیکن یہاں پر انٹری لی جا سکتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وولیوم کمپنی کا دیکھیں اگر ہم بائنگ کا جو وولیوم ہے لگتار انکریز ہو رہا ہے یہاں پر بھی وولیوم اچھا خاصا ہے لوگوں نے اچھے خاصا ٹریڈ کیا اب اگر یہاں پر سٹوک 40 کو کرتا ہے تو ہم یہاں پر ہولڈنگ بنا سکتے ہیں یہاں سے سٹوک باپس 47 50 روپیز تک کے لیول ہمیں دکھا سکتا ہے ارننگ آنے والی ہے اور امید ہے کہ کمپنی کی ارننگ اچھی آئے گا اگر ایسا ہوگا تو سٹوک میں تیزی آئے گی تو اگر آپ انٹری کے بارے پر سوچ رہے ہیں تو آپ کو بس ایک ڈیٹ روپے کا ویٹ کیجئے کل لگا سٹوک آپ کو 40 41 روپیز سے اوپر تیٹ کا تنظر آتا ہے اور اس کی کلوزنگ بھی اوپر ہوتی ہے تو ہم یہاں پر پوزیشن بنا لیں گے اس کے بعد ہمیں اچھے ریٹرن ملنے کی پوری پوری امید ہے پھر بھی اگر آپ کی کوئی بھی قویری رہتی ہے شیئر کو لے کے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی آئیس دیں